آج تک جمہوریت کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک جیل سے آدمی اٹھ کے آئے اور پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن بن جائے ہم نے وہ بھی ان کی کوشش کی کہ چلیں جی پارلیمنٹ چل جائے آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں جتنی ہم نے کوشش کرنی تھی ہم نے کر لی ہے اب کسی قسم کی ریایت کسی قسم کے کرپٹ آدمی کو نہیں دیں ہم دیں گے پارلیمنٹ چلانے کے لیے شہباز شریف کو پی اے سی کا چیرمنٹ بنایا سن لیں اب کسی کرپٹ آدمی کو ریایت نہیں دیں گے کسی کو این آر او بھی نہیں ملے گا وزیر آزم عمران خان کا دو ٹوک اعلان کہا این آر او دینا ملک سے غدداری ہوگا این آر او کا مطلب ہے بڑے مجرموں کو ماف کر دیں دو این آر اوز نے ملک کو تاریخی نقصان پہنچایا مشرف نے کرسی بچانے کے لیے نواز شریف کو این آر او دیا وزیر آزم کا دھوان دھار خطاب کہا پاکستان میں بڑے بڑے چوروں کو کوئی نہیں پکڑتا جنہوں نے ملک کو مکروس کیا وہ قسمو سے ہماری کارکردگی کا پوچھتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ سکول مانگتے ہیں یونیورسٹیاں مانگتے ہیں کالیجز مانگتے ہیں یہ ایک زندہ معاشرے کی نشانی ہیں انشاءاللہ زبردست قسم کی ہم یہاں گروہ نانک یونیورسٹی بھی بنائیں گے وزیر آزم کا ہیڈ بلوکی میں بابا گروہ نانک کے نام سے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کہا قائد آزم نے اقلیتوں کے لیے برابر کے حقوق کی بات کی تھی عمران خان نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا جنگلات کی زمینیں فوری واپس لینے کی ہدایت عمران خان کو میں نے آپ پبلک علی بتا دیا کہ عدم اعتماد لاؤ شہباز شریف کے خلاف شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں شیخ رشید کا کپتان کمشفرہ کہا وزیر آزم کو بتایا کہیں این آر او بھی پی اے سی چیرمن کی طرح نہ ہو جائے وزیر ریلوے کی شریف برادران پر بھی گولہ باری بولے ساری بیماری ملک سے بھاگنے کی ہے کتری سے پتری کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے تیس مارچ تک جھاڑو پھر جائے گی نکیب اللہ محسود قتل کیس کا چشم دید گوال لا پتا کر دیا گیا تفتیشی آفیسر کا عدالت میں تحل کا خیز انکشاف کہا واقعی میں ملوث ملزمان راو انوارز میں دیگر ملزمان انتہائی باثر اور طاقتور افسران رہی ہیں ملزمان کی زمانتیں منسوخ کی جائیں تفتیشی آفیسر کی عدالت سے صدا بولے زمانت منسوخ نہ کی تو سب گوا منحرف ہو سکتے ہیں کراچی میں سرعام ارشاہ ترانجانی کا قتل وزیرالہ سنگ کا کیس کی جیڈیشن انکوائری کا فیصلہ چیف سیکیٹری کو عدالت انکوائری کے لیے درخواست دینے کی ہدایت کر دی مراد علی شاہ نے کہا ہم کسی سورج شہری کے خون بہارے کو ماف نہیں کریں گے آئی جی کلیم امام کو قاتلوں کی فوری گرفتاری کا حکم لہور سیشن کورٹ میں سائل کا قتل واردات کی سی سیڈیوی فوٹیج منظر عام پر آ گئی بلال عظیم پسند کی شادی کے کیس میں پیشی پر آیا ملزمان نے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا فیصلہ بعد میں دوسری جماعت کی طلبہ درندگی کا نشانہ بن گئی ملزمان نے ننی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا علاش بوری میں ڈال کر فیکٹری میں پھیک دی والد کی مدعیت میں مقدمہ درج دو نامزد ملزمان گرفتار پریشانی ہو گئی ہے کراچی میں کہ بچے سکول جاتے ہیں تو ناشتہ ٹائم پہ نہیں ہوتا گیس نہیں ہے ایم ڈی سوئی سردن گیس نے بتا دیا کہتے ہیں سردی سے شارٹ فال دو سو ایم ایم سی ایف ڈی تک پہنچ گیا ہے ہفتے اور اتوار کو سنتی زونز بند کرنے کا مطالبہ سن میں گیس کا بہران سنگین کراچی میں سین جی آج بھی بند گھروں میں گیس کی چھٹی چولہے تھنڈے پڑ گئے کرپشن کے الزام میں گرفتار سابق وزیر پورٹ کامران مائیکل کی لاہور احتسام عدالت پہ پیشی کامران مائیکل کا پانچ روزہ رہداری ریمان منظور نون لیگ کے سابق وزیر پر کپی ٹی کے پلوٹس کی غیر قانونی الاؤٹمنٹ کا الزام ہے ایر وائی نیوز پر حملے اور اشتیال انگیز تقریر کیسز میں اہام پیشرف گوہ جڈیشل میجسٹریٹ نے ملزم محسن انساری کو شناخت کر لیا فاروق ستار کہتے ہیں علی رضا آبدی کے مشن کو آگے بڑھائیں گے سب کو جوڑیں گے بے لاؤس خدمت کرنے والی نظریاتی ایم کی ایم بنائیں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز نیوز ایڈ تھری کے ساتھ میں ہوں سلمان مرزا اور میں ہوں صدف عبدالجبار ہیڈ نائنز آپ نے جانے خبروں کی ڈیٹیل ہوگی اس اے آر وائی سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھلے مہینے میں دو بار گھر موٹر بائک عمرہ ٹولی ایڈکیشن الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی ڈرو کے لکی وینر کی بقائے ایک ساتھ ماف کمیٹی کھلنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹرابل پیکجز تفصیلات کے لیے وزیت کریں اے آر وائی سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا وزیت کریں www.arysahoolatbazar.pk خوشیوں بھری اے آر وائی سہولت کمیٹی پاوریڈ بائی اے آر وائی سہولت والٹ